بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی زیادہ شدت نا افتیار کی تھی مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں دافن ہو چکی تھی میں پوچھا تو آپ نماز میں سورہ الفاق کا پڑھ رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا قرآن کی شانِ قلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میری دل میں یکا یک شیال آیا کہ یہ شخص ضرور شائر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں فوراں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شائر کا قول نہیں ہے میں نے اپنے دل میں کہا شائر نہیں تو پھر قاہن ہے اسی وقت زبانِ مبارک پر یہ الفاظ چاری ہوئے اور نہ کسی قاہن کا قول ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سن کر اسلام میرے دل میں گیرہ اُٹھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان کے قبولِ اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وقتن فوقتن متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا تفسیرات کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل سوم دیباچہ سورہ مریم جل پنجم دیباچہ سورہ باقیہ موضوع اور مسموع اس کا پہلا رقوع آخرت کے بیان میں ہے اور دوسرا رقوع پران کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پر حق ہونے کے بارے میں پہلے رقوع کا آواز اس بات سے ہوا ہے کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہنی ہے پھر آیت چار سے بارہ تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر اکار خدا کے عذاب کی مستعب ہو کر رہی ہیں اس کے بعد آیت سترہ کا قیامت کا نقشہ تھیجا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی پھر آیت اٹھارہ سے سیتیز تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مہدودہ زندگی کے بعد نوے انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے ربوتی عدالت نے پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی روز چھپا نہ رہ جائے گا ہر ایک کا نامائے عامال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئی زندگی پسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے اور جنہوں نے دنیا تھی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیش کی زمان کر ریا تھا وہ اپنا حساب پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا عبدی عیش نصیب ہوگا اس کے بارکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا انہیں خدا تھی پکڑ سے پچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عصاب میں مقتلہ ہو جائیں گی دوسرے رکوع میں ایک افار مکہ کو خطاب پر طبعے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور قارن کا کلام کہتے ہو حالانکہ یہ اللہ کا ناظر کرتا کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا پڑھانے کا افٹیار نہیں رکھتا اگر وہ اس میں اپنی منگھرت کوئی چیز شامل کرتے تو ہم اس کی ردے گردن یا ردے دل کاٹ دیں یہ ایک یتینی برحق کلام ہے اور جو لوگ اسے جتلائیں گے انہیں افریکار پچھتانا پڑے گا